نمازکار میں ہوں نغمہ آپ دیکھ رہے ہیں رن نیتی اور ہم بات کریں گے پیٹرول اور ڈیزل کے قدام کی جو بے تہاشا بڑھ رہے ہیں اور ان کی قیمتوں نے لوگوں کو بے حال کر رکھا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں لیکن اس پیچ آنکڑوں کا کھیل زور شور سے چل رہا ہے اور بے چارے لوگ ان آنکڑوں کو سمجھ نہیں پا رہے کہ کس کو سچ مانے کس کو غلط مانے اور ان آنکڑوں کی جنگ کی سب سے زیادہ جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ سوشل میڈیا پہ بی جے پی کے حدکارک ٹوٹر ہینڈل سے ایک گرافکس چارٹ ریلیس کیا گیا جس میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں وردھی در کا آکڑا دیا تو کانگریس نے اس کا جواب بی جے پی کے آنکڑوں میں ہی کچھے تیل کی قیمتوں کو جوڑتے ہوئے دیا اب دونوں گراف آپ کے سکرین پر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک میں موڈی جی کتنے کانفیڈنس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جنتا کو اور ایک میں موڈی جی سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں تو وہ کانگریس کا گرافک ہے دوسرا جو ہے وہ سرکار کی طرف سے ہے بی جے پی کے گراف میں 80 روپے کے بار کی اونچائی کو 71 روپے کے بار کی اونچائی سے بھی کم دکھایا گیا جس کے کارن اسے ٹرول کیا گیا ٹوٹر پہ اس کی آلوچنا ہوئی مزاق بنایا گیا لیکن اسے لے کر بی جے پی نے اب صفائی دیتے ہوئے کہا کہ گرافکس بار کو پرتشت کے آدھار پر چھوٹا پڑا رکھا گیا ہے قیمتوں کے آدھار پر نہیں بی جے پی نے ایک بار گرافکس جاری کر بتانے کی کوشش کی کہ موڈی سرکار میں بس تیرہ فیصدی دام بڑھے ہیں اس گرافکس کے ذریعے دکھایا گیا کہ 16 مائی 2004 سے 16 مائی 2009 تک یعنی یو پی اے ون کے دوران پیٹرول کے دام 20.5 فیصدی بڑھے یو پی اے ٹو میں 16 مائی 2009 سے 16 مائی 2014 تک پیٹرول کے داموں میں 75.8 فیصدی کا اچھال آیا اور بی جے پی نے بتایا کہ اب 16 مائی 2014 سے 10 ستمبر 2014 کے بھی موڈی سرکار کے دوران صرف 13 فیصدی دام بڑھے ہیں جبکہ کانگریس نے پیٹرول کی قیمتوں کو لے کر بی جے پی کی آنکڑے کا جواب کروڈ آئل یعنی کچھے دل کی قیمت کو جوڑ کر دیا کانگریس نے ایک بار گرافکس کے ذریعے بتایا کہ کچھے تل کی قیمت بڑھنے کے باوجود اس نے راہت دی لیکن موڈی سرکار نے انتراشتر دام گھٹنے پر بھی لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچایا 16 مائی 2004 سے 16 مائی 2009 تک پیٹرول بس 20.5 فیصدی بڑھا جبکہ کچھے تل کے انتراشتر داموں میں 71 فیصدی تک بڑھت آئی تھی اور اگر ہم 16 مائی 2009 سے 2014 کے بیچ کروڈ آئل کے دام دیکھیں تو 84 فیصدی بڑھے لیکن پیٹرول کے دام میں 75.8 فیصدی ہی اس دوران بڑھے موڈی سرکار میں 16 مائی 2014 سے 10 ستمبر 2018 کے بیچ کروڈ آئل کے جو دام ہیں یعنی کچھے تل کی قیمت وہ 34 فیصدی گھٹی ہے اس کے باوجود دیش میں تل کی قیمتیں 13 فیصدی بڑھ گئی ہیں تو یہ جو آنکڑے ہیں بہت سارے آنکڑے اس بیسی کو یاد نہیں رہے گی یہ تمام چیزیں پر اس بیچ یہ صاف ہے کہ تل کے دام ابھی جو ہیں وہ قابو کے باہر ہیں الگ الگ آنکڑوں کے ذریعے اپنے اپنے جتت تھے ہیں ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اس کچھ راجیوں نے جیسے کہ بنگال آندر پردیش اور راجستان نے تل کی قیمت کو گھٹایا ہے ٹیکس کم کر کے اب سوال یہ ہے کہ کیا تل پر چل رہی ہے آنکڑوں کی راجنی تھی اور الگ الگ آنکڑوں کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے تو جتنے جتنی پارٹیاں یا جتنے وشلے شک اسی حساب سے آنکڑے ہیں ہمارے ساتھ ایم کی بینو ہے جو فاؤنڈنگ ایڈیٹر ہیں دہ وائر کے اور ششیر سنا سینئر ڈیپیٹی ایڈیٹر دہ ہندو بزنس لائن ششیر اپنے کانگریس کے آنکڑے اور بی جے پی کے آنکڑے دیکھے ہیں ایک بات جو بار بار پوچھی جاتی ہے کہ مودی سرکار کے دوران جب کروڈ پرائز کم ہوا ہے اس دوران اس کے پروپورشن میں کچھے جو ہمارے جو ریٹیل تیل کا دام ہے وہ کیوں نہیں کم ہو پا رہا ہے یہ کانگریس کی طرف سے جو ٹویٹ جاری کیے گئے ہیں تو اس کو کیسے بتائیں گے آپ دیکھیں ایک چیز ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی خودرہ قیمت میں تین چیزیں اہم بھومی کا نباتی ہیں پہلا تو یہ کہ کچھے تیل کی قیمت دوسرا یہ کہ انتراثری بازار میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کیا ہے اور تیسرا ہمارے روپے کی استیتی کیا ہے اب اگر آپ اس سمیں کچھے تیل کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھے تیل کی قیمت میں کمی آئیں لیکن ساتھی ساتھ جو باقی دو فیکٹر تھے وہ آپ کے کاموں میں نہیں رہیں پیٹرول اور ڈیزل کی انتراثری قیمتیں بڑھیں اور روپے جو ہے کسی استیتی میں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے تو ایسے میں مجبوری ہو گئی تیل کمپنیوں کے لئے دام بڑھانا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب کچھے تیل کے دام کم تھے یا پیٹرول ڈیزل کے دام کم تھے یا جب روپے نیانتران میں تھا تب آپ نے جب ایک سائز جوٹی بڑھائی کیا وہ قدم صحیح تھا میرے حساب سے وہ صحیح نہیں تھا صحیح اس لئے نہیں تھا کیونکہ اس سمیں جو فائدہ دیا جانا چاہیے تھا گراہکو کو آپ نے نہیں دیا اب آپ کے ہاتھ بند گئے ہیں اب آپ ایسی ستیتی میں پہنچ گئے ہیں کہ اگر آپ دو روپے گھٹا بھی دیں تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ جو فائدہ ہے وہ تھوڑے لمبے سمیں تک ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو آکڑے ہیں 16 مئی 2014 سے 10 ستمبر 2018 کے بیچ کروڈ آئل کے دام 34 فیصدی گھٹے ہیں لیکن اس کے باوجود دیش میں تیل کی قیمت 13 فیصدی بڑی ہے تو اس پر تو جنتہ سوال پوچھے گی کے ایسا کیوں ہوا جب کوڈ آئل گھٹ رہا ہے تو یہاں پہ اس کی قیمتیں اور یہاں بڑھتی کی جاری ہے مانا کی کچھے تیل کی قیمت کے اوپر نربھر کرتا ہے اور بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں تو انتراشے بازار میں اگر کچھا تیل سستا ہوا تو یہاں دام بڑھنا اس کے پیچھے کیا مجبوری لگی دیکھیں جب جب موڈی جی پاور میں آئے پرائیمئنسٹر بنے تب انہوں نے خود بولا کہ وہ ایک لکھی پرائیمئنسٹر تھے کیونکہ کچھے تیل کے دام کم ہوتے جائے ایک سو پندرہ ایک دو بیس ڈالر سے چالیس تک نیچے آیا وہ بڑا وہ پاپیلر نصیب والے نصیب والے انہوں نے کہا اور ان کو فائدہ بھی ہوا انڈیا کے لیے بہت بڑا ایک فسکل سپیس ملا ان کو خرچہ کرنے لیے اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ ہم یہ اکدم سے یہ کنزیومرز کو ہم دیں گے نہیں اب میں سیشیرز سے میں سیمنتی رکھتا ہوں کہ تب ان کو تھوڑا دینا چاہیے تھا پورا نہیں گھٹا دے مگر تھوڑا تا کنزیومر کو رہت دینی چاہیے تھے پر انہوں نے آرگیو کریا کہ ہم ایک سائز بڑھاتے جائیں گے کیونکہ ہمیں ہمیں ریوینیوز کی ضرورت ہے کیونکہ ہم ایک نیا انڈیا کے لیے انفرسکچر بڑھا رہے ہیں تو آپ چلیے ان کو مان کے چلیے تو آنکڑے بتاتے ہیں کم سے کم دس لاکھ کروڑ پچھلے چار سارے چار میں سینٹر اور سٹیٹس ملا کے سٹیٹس بھی ہیں ان کو ایکسٹرہ ملی ہے دام نہ کم کرنے کی وجہ سے مگر میرا یہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کیا اس واقعی میں پرمان چاہتا ہوں کہ یہ واقعی بڑے بڑے انفرسکٹی پروجن میں یوز ہوئے ہیں نہیں کیونکہ اگر آپ سرکار کے جو اگر بیلن شیٹس کو دیکھو سینٹر اور سٹیٹ زونوں کے کپٹل ایکسپینڈیچر ہے وہ بلکل سٹیگنٹ ہے مطلب بہت ہی کم بڑھوٹی ہے ہوئی ہے اس میں مطلب انفلیشن کو کور کرتا ہوا بڑھوٹی تو یہ کہاں یہ پیسہ کہاں استعمال ہوا یہ ایک اور بڑا سوال ہے بی جی پی ایک بات یہ بھی کہتی ہے کیونکہ میرا یہ ماننے کہ اگر واقعی گروت وہ خرچہ کر کے گروت بڑھا دیتے ہیں 8% 8.5% تو لوگوں کی آمدہ نہیں بڑھتی جب ہائی جی ڈی پی گروت میں آمدہ نہیں بڑھتی ہے مگر بیچ میں میرے خواہلی ڈی مونٹیزیشن یہ سب آیا تو اس میں سے وہ والا وہ والی پوسیبیلٹیز بھی ختم ہو گئی تو اویل بانڈ کی کہانی کتنی سچ ہے کہ آپ پنوہن سنگھ نے اتنے سارے اویل بانڈ لے کے ان کو نہیں عدا کر کے وہ چھوڑا ہوا تھا کل سے بی جے پی کے تمام پروکتہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کی بھرپائی کرتے کرتے سارے پیسے ادھر لڑ گئے سارے تو نہیں وہ تھوڑا بہت تھوڑا بہت تھا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ وہ واپس نہیں لوٹیں گے تو وہ کرز چھوڑ کے چلے گئے ہمیں واپس آنا ہے تو ہم تو اپنا پورا کرز پورا کریں گے تو جس کی بھرپائی کر رہے ہیں یہ سرکار کیا وہ بھی اس سرکار نے پچھلی سرکار پہ الزامیں لگائے گی ویتیا گھاٹا وہ پورا دکھا نہیں رہتے میں تو کہہ رہا ہوں کہ سی اے جی کے ریپورٹ آئی کہ دو ہزار سولہ میں پچاس ہزار ویتیا گھاٹا اس سرکار نے بھی دکھائی نہیں اور اس کو چھپایا ہے تو یہ چیز تو سب سرکاریں کر رہی ہیں مگر اوبرال میں ہم نے کہوں گا کہ یہ بات بلکل اب پولٹیسائز پولٹیکل ہو گئی ہے اب لوگ یہ نہیں سننے کو تیارے گی تب کیا ہوا تھا اب کیا ہوا تھا آپ نے ایک سائز دیا ہے نہیں دیا ہے آپ انفرسکٹر بنا رہی ہیں لوگ یہ کہہ رہے گی بھی ہم سے اب اتنا نہیں دیا جائے گا 50 روپے لیٹر پیٹرول نہیں دیا جائے گا شاید اس لیے بھی کیونکہ جب موڈی جی وپکش میں تھے تو ہم نے دیکھا تھا ابھی شنکر پرسات سائکل ڈے کے لے لکھر پڑے تھے اور تب بھی تیل کی قیمت پیسر انہی فیکٹرز کا ہوتا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں پر پولٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ وہ ویرود کریں تو ابھی بھی بھارت بند اور یہ ہنگامہ تو ہوگا ہی ہوگا تو جو کانگریس کے آکڑے ہیں کہ آپ اس سے سہمت اس کو مانیں گے کہ جب کانگریس کے سامے میں جیسے دو ہزار چار سے دو ہزار نو تک پیٹرول کے دام صرف بیس دشملہ پانچ فی صدی بڑے جبکہ کچھے تیل کے انتراشتے داموں میں اکسٹھ فی صدی تک بڑھت آئی تھی تب کانگریس یا یو پی اے کیسے مانش کر پائی تھی اس کو دام کو کم رکھنا اگر آپ اس سے میں یاد کریے دو ہزار ایک گیارہ کے پہلے تو ہمارے ہم میکنزم جو تھا وہ اس میں سبسیڈی کا میکنزم ہوا کرتا تھا ڈیزل پہ تو وہاں پر اگر کچھے تیل کی قیمت میں زیادہ بڑھتری بھی ہو جاتی تھی تو اس کا کچھ نے کچھ بھرپائی اس کی بھرپائی سبسیڈی کے ذریعے ہو جاتی تھی اور ڈیزل کی قیمت کم رکھی جاتی تھی اور اس سے فائدہ اس کا آپ یہ بھی اثر دیکھ لیجئے اس کا فائدہ دیا جانا چاہیے تھا میں اس بات سے پوری طرح سے سہمت ہوں اب دکت کیا ہے کہ آنکڑوں کے اگر ہم پھیڑ میں پڑھنے جائیں اس سمیے کی پریستیتیاں کیا تھی اور آپ کی پریستیتیاں کیا تھی وہ اس بات کا کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ ہے نا کہ آنکڑوں کو اس سمیے اور اس سمیے کے کمپیر نہیں کر سکتی ہم نے کتنا گھٹایا بڑھایا آپ نے کتنا کیا کیونکہ جو فیکٹرز ہیں وہ بدل گئے ہیں بلکل اور میں لگوانے ایک طرح سے جو فیکٹرز یو پیو کو ستا رہی تھی دوزار تیرہ میں وہ فیکٹرز اب ان کو بھی ستا رہی ہیں اس وقت بھی روپیہ قریب پدرہ پرسن لڑکا تھا اور رگرام راجم مجھے آدھے بڑی مشکل تھے انہوں نے کیونکہ مدرا ویدیشی مدرا کا انویسمنٹ لاؤ تاکہ روپیہ بھی صدرے اب اس سال پچھلے چھے آٹھ مہینوں میں تیرہ پرسن روپیہ لڑک چکا ہے اور یہ کوئی بڑے بڑے جو ارثشاستر ہیں بول رہے ہیں یہ کہاں رکے گا پتہ نہیں اور سرکار بھی بیان بھی کچھ ایسا آرہا ہے کہ چین اور انڈونیزیا اور دیش میں دولار کے پرتی وہ گر رہے ہے تو ہندوستان کا بھی گرنا سوابہ ہوئی گئے تو اس طرح کا بیان مارکٹ یہ دیکھ رہا ہے کہ اور روپیہ لڑکے گا کیونکہ جو ویدیشی نیویش نیویش شکر ہے وہ جب تک روپیہ سٹیبیلائیز نہیں ہوتا وہ پیسہ لائے گا نہیں وہ جب روپیہ سمجھ گیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو بہت ہی اور آج ہم بہتر کے اثر پہ 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 کرنا ستر کا آکھڑا وہ بھی ہم پہ رنڈیتی میں اور اس کے بعد جو الگ الگ آکھڑے کانگریس اور بی جی پی کی طرف سے آرہے میں اپنے سے کس پر زیادہ بشواز کریں یا کون زیادہ صحیح ہے دونوں میں سے کوئی بھی ماننے لائک نہیں ہے بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں رنڈیتی اور ہم بات کر رہے ہیں آکھڑوں کے راج نیتی کی جو پیٹرول اور ڈیزل کے دام پر الگ گرافکس کے ذریعے کانگریس اور سولہ مائی دوہزار چودہ سے دس ستمبر دوہزار اٹھار کے بیچ کروڈ آئل یعنی کچھے تیل میں چوتیس فیصدی کے جو گھٹا ہے دام اس کے باوجود تیرہ فیصدی قیمتیں بڑھائیں اور بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ان کی سرکار کے دوران دام سر تیرہ فیصدی جو کانگریس کا آکڑا ہے چودہ فیصدی کروڈ کا دام گھٹا ہے پھر بھی آپ کے دام بڑھ رہے ہیں تو دیکھنے کا نظریہ الگ ہے آپ کار موسیقی میں ایک سمپل طریقے سے ایک اور نظریہ سے دیکھتا ہوں ارث شاستری ایسے نظریہ سے نہیں دیکھیں گے یہ میں ایک بزنسمن نظریہ سے دیکھ رہا ہوں اور ایک چھوٹا جو گئی پاری ہے اس کے نظریہ سے کاؤسٹ جو ہے پیٹرول کی کروڈ ہوتا ہے اور کروڈ کے اوپر جو مارجن ہوتی جو ڈیلر مارجن جی ریفائنی ڈیلر مارجن یہ دیکھنا ہے کہ کاؤسٹ کے اوپر سرکار کتنا ٹیکس کر لی ہے کیونکہ یہ گریب بھی وہی ٹیکس دے رہا ہے تو کاؤسٹ کے اوپر ٹیکس کتنا ہو رہا ہے اگر اس کو اگر پیرامیٹر بنائے تو اس سرکار میں سو پرتیشت ٹیکس لگا ہے دنیا میں کہیں پہ بھی کاؤسٹ کے اوپر سو پرتیشت ٹیکس تیل پہ نہیں ملے گا ہندوستان میں ہائیسٹ ٹیکس سیوہ ایک جو 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 جاپان میں بل جائے گا کیونکہ وہ وہاں پہ بڑا انوائنمنٹل مومنٹ بڑا سٹرونگ ہے مگر اس امرجنگ جو اکانومیز ہیں ڈیولپنگ کانومیز میں کاؤسٹ کے اوپر سو پرتیشت آپ کو نہیں ملے گا یوپے کے سرکار میں کاؤسٹ کے اوپر سو پرتیشت کبھی نہیں تھا تو یہ آپ سوال اٹھا سکتے ہو کہ کسی بھی آئیٹم میں ہم اٹھائیس پرسنٹ زیادہ ٹیکس نہیں دینے جی ایسٹ اٹھائیس ہے نا میکسیمم تو چاہے وہ فریج ہو چاہے وہ ایسیو وی ہو جو بھی امیر آدمی جو تیل جو گریو آدمی اس پہ سو پرتیشت کیوں رہے اس پہ جی ایسٹ میں کرا جاتا ہے تو اٹھائیس پیسی دی ٹیکس دیں گے کیا فرق پڑے گا کہ ہم سو اٹھائیس پیسی دی ٹیکس نہ دیں اور اٹھائیس پیسی دی کیس پہلے یہ بھرم سے نکل جائیے کہ جی ایسٹ میں آ جائے گا تو پیٹرول ڈیسر سستہ ہو جائے گا پیٹرول میں اگر میں دیزل کی بات کرو یہ ایک کیانوے پرتیشت لاغت کے پھر Thai اور دیزل کی بات کرو تو آپ کا 69% ہے 59% ہے جی جی ایسٹ کا جو سب سے اونچی دار سب سے اونچی دار 28% ہے پچھ Lindsey ڈیسر ساحث کی اونچی دار ہے تو 28% اور 25% how so ملا کر کے ہو گئے اککوانے پرتیشت بناام تیریپن پرتیشت 69% بناام تیریپن پرتیشت تو یہ Litرول کے معاملے من میں شاید تھوڑا ہو جائے پیٹرول میں تو سمبب نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سرکار اپنی آمدنی کھونے کو اگر تیار ہو تو جی ایسٹی میں ہو سکتا ہے ابھی کس ہتی میں ایسا ہوتا دکھ نہیں رہا اور سرکار کے کنٹرول کے باہر ہے فیلحال جو یہ قیمت ہے لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ جیسے جیسے چناف کے دن نزدیک آئیں گے شاید سرکار نقصان اٹھا کے بھی کچھ نہ کچھ دام کم کرے گی اتنا ہی سمیح ہے میرے پاس اگر آپ چھوٹا سو کومنٹ پوچھ کرنا چاہیے میں ایک کومنٹ کروں کہ یہ جو آکڑے جو دینے شیشن میں ابھی کانوے پرتیشت یہ تو کروڑ کے دام بندے کے باہر ہے مگر آپ چھے مہینے پہلے کا دیکھے تو سو پرتیشن سے اوپر تھا تو فیلحال تو راہت نہیں ہے الگ الگ جیسے کہا کہ آکڑوں کی راجنیتی اپنے حساب سے آپ اس کو سمجھیں اتنا ہی سمیح ہے رنیتی میں بہت بہت موسیقی